نمشکار آج سے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ صحیح ریٹ پہ صحیح مال لے چھکو اور یہ ہے کولر کا بزنس اس میں میں ایک نارمل طریقہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ کسی جگہ سے کولر خرید ہو اور کسی جگہ بیز دو اور ایسے بزنس ہوتا بھی نہیں ہے کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہوتا بزنس کا ایک الگ طریقہ ہے جو آپ کی سوچ سے باہر ہوتا ہے موسیلی ایسا ہی ہوتا ہے وہ لوگ ہی بزنس کر باتے ہیں یا وہ لوگ ہی پیسے کما پاتے ہیں جو اس سوچ سے باہر نکل پاتے ہیں یعنی آؤٹ آف تا باکس سوچ پاتے ہیں تو کولر کے بزنس کے بارے میں بھی ایسا ہی کچھ ہے جیسے آپ سوچتے ہو کہ میں دلی گیا وہاں سے جا کے کولر لے آؤں اور اپنے چیت میں کولر بیج دوں ایک دم سمپل سی بات ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں اگر آپ ایسا کروگے تو بہت اچھا میں یہ نہیں کروں کہ پروفٹ نہیں ہوگا پروفٹ ہوگا بہت اچھا پروفٹ نہیں ہو پائے گا تو بہت اچھا پروفٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے وہ ساری باتیں میں آج اس ویڈیو میں آپ سے کرنے والا ہوں اور جو آپ نے پہلے سنا ہوگا یا آپ نے نہیں سنا تو میں بتا دیتا ہوں کہ اندرپوری کولر مارکٹ اندرپوری کولر مارکٹ بہت اچھی کولر مارکٹ ہے اور اندرپوری میٹرو سٹیشن سے کچھ ہی دوری پہ ہے ایک چیز اور ہے اس کو اندرپوری کولر مارکٹ بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مطلب یہ جس نام سے اور زیادہ فیماس ہے وہ یہ ہے سہجادہ بات سہجادہ بات ابھی آپ یاد رکھئے وہ سارا علاقہ جو ہے جہاں پہ کولر مینیفیکچرنگ ہوتی ہے اور مینیفیکچرنگ نہیں کہوں گا اسیمبلی ہوتی ہے یہ یاد رکھئے اب یہاں سے آپ نے کولر لیا اور اپنے چھت میں آکے بیچا تو آپ نے اگر اسیمبل کولر لیا بہت دھیان سے سمجھنا ہے میری بات کو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں جو کی پوائنٹ ہے جب آپ نے اسیمبل وہاں سے کولر لیا نو ڈاؤٹ سستہ ملتا ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ سستہ ملتا ہے آپ نے وہاں سے لیا اپنے چھتر میں آکے آپ نے بیچنا سٹارٹ کیا تو ہوگا یہ کہ جب آپ ٹرانسپورٹ میں لگاؤ گے اس کولر کو تو کتنا اسپیس کھیلے گا ٹھیک ہے آپ نے دس ری لیا بیس لیا پچاس لیا وہ سارا کا سارا کچھ گھیر لے گا اور آپ کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بڑھ جائے گا اس کا ریٹ بڑھ جائے گا یعنی کہ جو آپ نے وہاں سے کولر لیا ہے اور جو آپ اپنے گھر تک لاؤ گے اس میں جو کنوینس ہوگا اس کا بہت زیادہ بھاڑا لگ جائے گا کیونکہ وہ کولر جو ہے ایک زیادہ اسپیس گھیر لے گا بیچ کی جگہ جو اس کی امپٹی ہوگی وہ بھی آپ کے اسپیس کو اکیپائی کرے گی جس کی وجہ سے ریٹ بڑھ جائے گا اور پھر آپ کو پروفٹ آب مارزین جو میں کہنے والا ہوں وہ کم ہو جائے گا تو آپ کو کرنا کیا ہے جو اندرپوری والے لوگ کرتے ہیں یعنی جو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں مینوفیکچرنگ کر رہا ہوں جبکہ وہ اسیمبلنگ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی وہی کام کرنا ہے کیسے آپ کو وہاں سے لانا ہے نون اسیمبل کولر یعنی کی موٹر الگ فین الگ کیٹ الگ اور جو باڈی کے باقی پارٹس ہوتے ہیں وہ الگ جو جیسے اسیمبل ہوتا ہے یہاں کے اپنے اسیمبل کی دو ٹائپ سے کولر آتے ہیں ایک تو لوہے باڈی میں آتا ہے ایک پلاسٹک باڈی میں آتا ہے دونوں ہی انسیمبلڈ آتے ہیں اور دونوں ہی آکے اسیمبلڈ کیے جاتے ہیں تو دیکھئے کچھ فیکٹریہ ہیں جو انسیمبلڈ باڈی بناتی ہیں بہت دھیان سے سمجھئے گا ہر پوری کمپنی ایک ہی چیز نہیں بناتی ایک دم سمجھئے آپ کو یہاں جو یہ کولر مارکٹ ہے وہاں اسیمبلڈ مل جائیں گے اور ایک ٹائگ مل جائے گا بھائی سب یہ کولر ٹھیک لیکن آپ بہت دھیان سے سنو کہ پوری کولر پورا کولر ایک ہی کمپنی نہیں بناتی جیسے جب کمپنی میں کولر بن رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو پلاسٹک پر پارٹس ہیں وہ ایک کمپنی بناتی ہے اور جو کٹ فین ہے جو موٹرز ہیں وہ الگ بناتی ہیں تو پلاسٹک کی جو آپ چار وڑ باڈی دیکھتے ہو اپر دیکھتے ہو جو ٹنکی دیکھتے ہو اس نے ایک کمپنی نے بنا دیا اور باقی جو اس میں کٹ فین لگ رہا ہے جو موٹر لگ رہی ہے وہ الگ الگ جاتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو وہیں مل جائیں تو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے جندرپوری جانا ہے ابھی سے میں لگنے کی بات اسی لئے کر رہا ہوں کہ آپ کو جینیون چیزیں مل سکیں کم ریٹ پہ آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ جو باڈی ہے پلاسٹک باڈی پوری وہ ایک الگ پارٹ میں آئے گی اسیمبل نہیں آئے گی وہ نون اسیمبلڈ آئے گی نون اسیمبلڈ باڈی اور ٹنکی کیسے کہاں ملتی ہے آپ کو پتہ چل گیا آپ نے وہاں سے اس کو پرچیز کیا اس میں لگنے والے کٹ فین ہے وہ مل گیا اور آپ نے موٹر لے لی ہو گیا کام اور یہ سارا کا سارا آپ جب ٹرانسپورٹ میں ڈالو گے تو آپ کا کیا ہوگا اسپیس کم اکپیپائی ہوگا تو کم اسپیس میں ہی آپ کے بہت سارے جیادہ کولت آپ کے چھتر میں آ جائیں گے جس سے آپ کی لاغت جو ہے کنوینس کی لاغت وہ بھی کم ہو جائے گی جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا آپ کے پروفٹ کو بڑھانے میں آپ کرنا یہ ہے کہ جب آپ اپنے یہاں آ جاؤ تو ان فینس کو اسیمبل کر دو جیسے آپ گھروں میں اسیمبل کرتے ہو جب ایک سیزن میں ہٹاتے ہو پھر دوسرے سیزن میں لگاتے ہو تو ان اسیمبل کر کے اسیمبل کرتے ہو اگر نہیں آتا تو بہت ٹرکی ہے آپ جب اندرپوری جاؤگے تھوڑی دیر کھڑے ہوگے تو آپ سیکھ جاؤگے اب بس آپ اس کو لا کے یہاں اسیمبل کر لو اور اچھے مارزن سے پروفٹ میں بیچو سروات میں میں جانے ایک بات اس لئے کر رہا ہوں کہ جیسی ہولی کراس ہوگی گرمی بڑھے گی اور سیل بڑھے گی تو جو وہاں ہے جو دلی ہے وہاں بھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جب مانگ جاتا ہوتی ہے کم لوگ بنا پاتے ہیں تو ریٹ اپنے آپ بڑھ جاتے ہیں تو ابھی ریٹ بھی اچھے ہوں گے مانگ بھی کم ہے تو آپ کو آسانی سے پروڈکٹ مل بھی جائیں گے اور وہ لوگ ایکسٹرا بنا کے تیاری کر کے رکھتے ہیں تو شروع میں آپ کو اچھے اچھے پروڈکٹ مل جائیں گے اور آپ کے یہاں بھی پروڈکٹ تیجی سے سیل ہوں گے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب مائی جون آتا ہے تو پروڈکٹ تو سیل ہوتے ہیں جیسے جیسے گرمی بڑھتی ہے اور پھر جون جولائی آتی سیل داؤن ہو جاتی تو اس سمعے تک آپ کو بہت اچھی سیل کرنی جب آپ ایسا کر رہے ہو کہ آپ وہاں سے آپ کو اس گرہہ آپ کے پاس دوڑا چلایا گا کیونکہ آپ تھوڑا سا کم ریٹ پر مال دے پاؤ گے ہول سیل میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بلک میں مال بیچ سکو آپ ہول سیل میں مال بیچو جو بھی آپ کے چاروں الیکٹرک دکانے ہیں یا چھوٹی مونٹی ایسی دکانے ہیں جن میں اچھا پروڈکٹ پلاسٹک کا پروڈکٹ بکتا ہے زیادہ پروڈکٹ بکتا ہے اس کے ہاں بھی آپ اپنا مال رکھوا دو بھائی جیسے بکے آپ مجھے پیسے دے دینا بات ختم میں مال رکھے جا رہا ہوں سلپ لگایا جا رہا ہوں ایسے بیچنا ہے دیکھئے ایسے نہیں بیچنا ہے کہ آپ لے لیجئے وہ پورا پیسہ دے دے تب آپ رکھو نہیں اس کا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے ہاں بہت اچھی پلاسٹک کی مارکٹ ہے بہت زیادہ پلاسٹک کا سامان بکتا ہے بوٹل ہو گئی ایسے مگ گئے ہو گئے بارٹی ہو گئی کبرٹ ہو گئی ٹپ ہو گئی ہے یہ ساری جو پلاسٹک کے سامان بیچ رہے ہیں ان کے ہاں چار کولر رکھاؤ بولو سر یہ فکس پرائز ہے آپ کو کوئی ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے لیبل لگا دیا ہے اسی ریٹ پہ آپ بیچنا ہے میں آپ کو بیس پرسنٹ کمیشن دوں گا جو بھی بکے گا اس ریٹ پہ بکے گا میں آپ کو جب پیسے لینے آؤں گا تو آپ سے بیس پرسنٹ کم پیسے میں آپ سے پیسے لے جاؤں گا جیسے یہ چار بک جائیں گے میں پھر چار رکھ جاؤں گا ایسے ہی میں رکھ کے آپ کا بیچ دوں گا تو یہ جب اتنی زیادہ سویدائیں ہوتی ہیں اور کیوں نہیں بکے گا گھرمیوں میں جس کے دکان پلاسٹک کی ہے بہت اچھی چل لئی تو اس کی دکان میں اس طریقے سے آپ ساری دکانوں میں ایسے کام کر سکتے ہو اور اچھا پروفٹ کم آ سکتے یہ جنرل سٹورز کی بھی دکانیں ہو سکتی ہیں یہ پلاسٹک کی بھی دکانیں ہو سکتی ہیں یہ کچھ ایسی دکانیں ہو سکتی ہیں جو پان کی دکان بھی ہو سکتی ہے بہت دھیان سمجھئے یہ پان کی دکان بھی ہو سکتی جہاں آپ چار کولر کیونکہ اس کو تو پروفٹ ہو رہا ہے نا آدمی آ رہا ہے دیکھا لے گیا کیا دکت ہے تو بس ایسا ہو جہاں اس کو رکھنے کے لیے جگہ ہو لوگ رکھ سکیں بس ایسی دکان سیلیکٹ کرو اور رکھو اور بیچو ایک چیز میں اور کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنا خود کا برانڈ بنانا ہے کولر میں بھی اپنا خود کا برانڈ بنانا ہے تو دو چیزوں کی عوض سکتہ ہوتی ہے ایک سٹیکر خود بنوا لیجئے جہاں لگانے وہاں پہ برانڈ کا سٹیکر لگا لیجئے دوسرا ہے ڈبا 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 بہت سستے ریٹ پہ دلی میں مل جاتا ہے چھپ بھی جاتا ہے اگر آپ کا پہلے ایسا مت کیجئے جب آپ کا پروڈکٹ چلنے لگے آپ کو لگے کی نہیں میرا پروڈکٹ چل لائے تب آپ اس کا جو ڈبا ہے وہ بنوا لیجئے اور اس میں رکھے اگر آپ پروڈکٹ بیچو گے تو وہ برانڈڈ بھی ہو جائے گا اچھے ریٹ پہ ملنے لگے گا اور جلدی بھی گے گا تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دھیان رکھو گے تو بہت اچھا پیسہ کما پاؤ گا تو آپ سمجھے کی کیسے بیچنا ہے کیسے بیچنا ہے کہاں بیچنا ہے کیسے بنانا ہے کیسے لانا ہے یہ ساری باتیں میں نے بہت ہی آپ کو سرل طریقے سے بتائی ہیں اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے بہت اچھے پیسے کمانے کا میں یہ سارا کچھ کرتا کہ ہوں کیوں میں اتنا پریسان ہوتا ہوں کیوں میں ہر دو تین دن میں آپ کو ایک ویڈیو دیتا ہوں ایک ایک دن چھوڑ کے بھی ویڈیو دیکھتا ہوں کتنا سوچتا ہوں گا یہ سمجھے وہ بھی میں بارہ بارہ گھنٹے تیرہ تیرہ گھنٹے سوچتا ہوں طریقہ سوچتا ہوں اس کو کرنے والوں سے بات کرتا ہوں کیسے وہ کرتے ہیں یہ سمجھتا ہوں میں اپنے بیویک لگاتا ہوں کہ اور کیسے اچھے سے کر سکتے ہیں اور کیسے آسانی سے آپ کما سکتے ہو ان سب کے پیچھے کا میرا لالچ کیا ہے اس سب کے پیچھے کا میرا صرف ایک لالچ ہے کہ آپ اچھی ارننگ کر سکو ہر بزنس ہر وقت کے لیے نہیں ہوتا ہے جسے میں نے کچھ گارڈمنٹس کے بزنس بتائے کل کاسمیٹکس کے بزنس بتائے کچھ ویجی ٹیبلز کے بزنس بتائے کچھ فروٹس کے بزنس بچائے کراکری کے بتائے الیکٹریس کے بتائے ہر چیز میں اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ ہر وقت ہر بزنس نہیں کر سکتا ہے میں یہ چاہتا ہوں جو بھی مجھے سنتے ہیں یا سن رہے ہیں یا سنیں گے ان کے لیے یہ ہو جائے کہ جو ان کو سوٹ کرے جو ان کو بھا جائے جو ان کو اچھا لگے جو ان کو ایزیسٹ ہو جس میں وہ کام اچھا کر پائیں وہ وہ کر لیں اور اپنی روزی روٹی کھمانا سیکھ جائیں اپنا بزنس کرنا سیکھ اس کے پیچھے کا قرآن یہ ہے کہ اگر وہ بزنس کرنا سیکھ گئے وہ اپنا ایک ارننگ کرنا سیکھ گئے تو ان کی پوری لائف تو بنے گی بنے گی ان کے بچوں کی بنے گی اور ساتھ میں دیس بھی آگے بڑھے گا اس کا قرآن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوگے اگر آپ کی آئے بڑھے گی نا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بھارت کی وہ ہے پرتیویقتی آئے بڑھنا اگر پرتیویقتی آئے بڑھے گی تو اپنے آپ جیونستر میں صدار ہوگا جیونستر بڑھے گا جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو آپ دوسری چیزیں بھی خرید ہوگے جب آپ دوسری چیزیں خرید ہوگے تو ان کے بزنس میں بھی مدد ہوگی یعنی اگر آپ کے پاس پیسے آتے ہیں آپ پیسے کماتے ہو تو آپ پیسے خرچہ بھی کرتے ہو جیسے پیسے آتے ہیں ویسے پیسے خرچہ تو ایکنومی بھی روٹیٹ ہوتی ہے جب ایکنومی روٹیٹ ہوتی ہے تو دیس کی جو آرتھک دسائنہ وہ صدرن ہوتی ہے تو یہ ایک پریاس ہے آپ کے طرح دیس کی آرتھک استطیق صدرن کرنے کا آپ کی آرتھک استطیق صدرن کرنے کا تو سب کچھ ملا کے یہ ساری محنت صرف اس لیے ہے تاکہ آپ مجبوت ہو دیس مجبوت ہو اور ایک یہ میں اس طریقے سے بھی یہ کام کرتا ہوں کہ یہ ایک پروپکار کا کام ہے یہ ایک سمجھ لیجئے ایک اچھا کام ہے اس لیے میں اسے بڑی ہی صدت سے بڑی ہی محنت سے کرنے کا کوسس کرتا ہوں ہر پل یہ سوچتا رہتا ہوں کہ آپ کا نقصان نہ ہو پس اتنے ہی کہنا تھا اگلے ویڈیو میں پھر میں آپ کو کوئی اچھا ایڈیا لے کے آؤں گا لیکن یہ ہے کہ ان گرمیوں کا لاب ضرور اٹھائیں اور ان گرمیوں کو آپ اپنے حساب سے اچھے سے بزنس کریں اور آگے بڑیں اس لیے کہنا تھا اگلے ویڈیو تک